بسم لینوانے رحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ سب امیدہ سب خیریت سے ہوں گے ہیپی ہوں گے ہیلڈی ہوں گے تو آج میرے کچن میں بہت ہی مزیدار سی چیز بن رہی ہے آج میں بنا رہی ہوں وائٹ ساوس پاستہ بہت ہی ڈیلیشز بنتا ہے بہت ہی کریمی بنتا ہے بالکل ریسٹرن سٹائل میں یہ بن کے تیار ہوگا اور اگر میں یہ کہوں نہ کہ یہ ریسٹرن سے زیادہ اچھا آپ گھر میں بنا پائیں گے تو یہ غلط نہ ہوگا تو ضرور آپ نے ٹرائے کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے آپ کا یہ پاستہ کیسے بنا چلیے فٹا فٹ سے اس کریمی مزیدار سے وائٹ ساوس پاستہ کو بنانا شروع کرتے ہیں تو وائٹ ساوس پاستہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کا پاستہ بوائل کر لیں گے تو اس کے لیے میں نے ایک پین لے لیا تھا اس میں پانی پہلے سے میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اب اس کے اندر ہم نمک ایٹ کریں گے میں ایک چاہ کا چمز استعمال کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے ون ٹی سپون آئل آئل ڈالنے سے ہمارے پاستہ جو ہے وہ کھلا کھلا سا بنے گا اب اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے پاستہ اپنا تو میں یہاں پر دو کپ پاستہ کا استعمال کر رہی ہوں اور یہاں پر میں نے پینی پاستہ لیا ہے اور عموماً یہی اس میں یوز ہوتا ہے لیکن اگر آپ چاہے نا تو دوسری شیپ کا بھی لے سکتے ہیں تو بس اب یہ دو کپ جو ہے میں ڈال دوں گے اس پانی میں اور اس کو میں تھوڑا سا سٹر کر لوں گی تاکہ یہ چھپ کے نا آپس میں اس کے بعد ہم نے اس کو کمپلیٹلی طور پر جو نا بوائل کر لینا ہے پہ دیکھئے پاستہ ہمارا اچھے سے گل چکا ہے اب اس کا پانی میں گرا دوں گی اور اس کو ایک چھنی میں ڈال دوں گی پاستہ کو اور اوپر تھوڑا سا آئل لگا دوں گی تاکہ یہ آپس میں نہ چھپ کے نا اب اگلے سٹیپ کے طرف چلتے ہیں یہاں پر میں نے دوسری طرف ایک پین لے لیا اور اس کے اندر میں ڈالوں گی دو ٹیبل سپون آئل آپ چاہیں تو بٹر کپ استعمال کر سکتے ہیں تو ہاف ٹی سپون اس کے اندر میں ایٹ کروں گی لیسن کا پیسٹ چاپ کیا ہوا بھی لیسن اس میں ڈالا جا سکتا ہے اس کے بعد اس کو میں ہلکا سا فرائے کروں گی تو یہ دیکھئے لیسن جو ہےنا ہمارا فرائے ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم چکن ایٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے ون ففٹی گرام جو ہے نا بون لیس چکن لی تھی جس کو میں نے اس طرح سٹریپس میں کاٹ لیا یہ اپشنل اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں چکن تو ڈالیں ورنہ آپ اس کے بغیر ویجیز کے ساتھ بھی اس کو بنا سکتے ہیں تو بس میں نے تھوڑا سا اس میں چکن ایٹ کیا آپ چاہیں تو زیادہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اب چکن کو ہم فرائے کر لیتے ہیں تب تک جب تک چکن اپنا کلر جو ہے وہ چینج نہیں کر لیتا پھر دیکھئے چکن نے اپنا کلر جو ہے وہ کافی چینج کر لیا اب اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے کٹیوی لال مچ ہاف ٹی سپون کالی مرچوں کا پاوڈر بھی میں نے ہاف ٹی سپون اس کے اندر ایٹ کیا ہے اس کے بعد تھوڑا سا بلکل میں اس کے اندر سالٹ ایٹ کر رہی ہوں اب ان تینوں چیزوں کو بھی میں چکن کے ساتھ کچھ دیر کے لیے پکا لوں گی تو بس کچھ سیکنڈ کے لیے میں نے اس کو پکا لیا اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا بلکل پانی ایٹ کریں گے تاکہ چکن ہماری اچھے سے گل جائے مکس کر لیتی ہوں اس کو تھوڑا سا اس کے بعد اس کو کور کروں گی اور دو سے تین منٹ کے لیے اس کو لو فلم میں پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تو دو سے تین منٹ ہوگی ہے چکن کو پکتے ہوئے چکن ہمارا گل چکے اچھے سے اور پانی بھی ڈرائے ہو چکے تو بس اس ٹائم پہ آ کرنا اس کے اندر ہم ویجیٹیبل ایٹ کریں گے تو ویجیٹیبل میں یہاں پر تین ٹائپ کی استعمال کریں تھوڑی سی میں نے کیپسکن یعنی کہ شملہ مرچ لی ہے تھوڑے سی میں نے باول کون لی ہے اور تھوڑے سی میں نے گاجر لی ہے تو آپ چاہیے نا تو صرف شملہ مرچ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر تین ویجیٹیبلز کا استعمال کر رہی ہوں اس سے بہت اچھا ٹیس آئے گا تو بس اس کو ہلکا سا فرائی کر لیتی ہوں زیادہ دیر ہم نے فرائی نہیں کرنا کیونکہ کونز تو ہمارے باول ہوئے میں ہیں بس شملہ میں جو گاجر کو ہی ہم نے ہلکا سا سوٹے کرنا ہے تو ایک منٹ کے لیے میں نے سبڑیوں کو بھی فرائی کر لی ہے اور یہ لیجئے ہماری بہت ہی کلرفر اور مزیدار سی چکن اور ویجیٹیبلز جائیں وہ ریڈی ہیں ان کو ایک طرف رکھ دیتی ہوں دوسری طرف میں نے یہاں پر ایک دوسرا پہن لیا ہے اس کے اندر میں تھری ٹیبلز پون ڈالوں گی بٹر بٹر ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا میلٹ ہونے دیں گے تو بٹر ہمارا اچھے سے میلٹ ہوگی اب اس کے اندر میں ایک ٹی سپون ڈالوں گی گارلک یہ گارلک کا پیسٹ میں ایٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو چاپ گارلک کا بھی سمال کر سکتے ہیں ہلکا سا فرائی کروں گی بس ہلکا سا کرنا ہے زیادہ دیر نہیں کرنا تو جیسے ہمارا لیسن جو ہے فرائی ہونا شروع ہوگا اس کے اندر ہم ڈال دیں گے دو ٹیبلز پون میدہ یہ دیکھئے ایک ٹیبلز پون میں نے ڈال دیا ہے یہاں پر اور دوسرا ٹیبلز پون میں ڈال دیا اب فلیم کو میں نے لو کیا ہوئے لو فلیم میں ہم میدے کو تھوڑا سا بھونیں گے تب تک بھونیں گے جب تک اس میں اچھی بھینی سے خوشگون ہی آنے لگ جاتی بہت زیادہ دیر کے لیے ہم نے میدے کو نہیں پکانا ورنہ میدے کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے گا تو بس لو فلیم میں ہم اس کو پکائیں گے بلکل تھوڑے دیر کے لیے اس کے بعد ہم اس کے اندر ریٹ کریں گے دودھ تو میں یہاں پر دو سے دھائی کب دودھ کا استعمال کروں گی تو پہلے میں تھوڑا سا دودھ ڈالوں گی اور اس کو تھوڑا سا مکس کر لوں گی تاکہ اس میں کوئی بھی لمس نہ پڑے یہ دیکھئے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا ڈالتی جاؤں گی اور اس کو مکس کرتی جاؤں گی تو یہ دیکھئے میدہ جو ہے نا وہ دودھ میں اچھی طرح سے مل جل گیا ہے اب باقی کا دودھ بھی میں اس کے اندر ریٹ کر دوں گی اور اچھی طرح سے اس کو سٹر کروں گی تو ہمارا بہت ہی کریمی سا سا ساوس جا وہ ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھئے اس میں کوئی بھی لمس نہیں ہے اب اس کے اندر ہم باقی کے کچھ سپائسیز ایٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس کے اندر ایٹ کروں گی اوریگینو یہاں پر میں ہاف ٹی سپون اوریگینو کا استعمال کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون اس کے اندر میں کٹیوی لال مچ ایٹ کروں گی اور ایک چائے کا چمچ اس کے اندر جائے گا کالی مچوں کا پاوڈر تھوڑا سا بلکل میں نے اس کے اندر نمک ایٹ کی ہے اور ایک چائے کا چمچ اس کے اندر ایٹ کی ہے میں نے چکن پاوڈر اب ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ویجیٹیبل اور چکن جو ہم نے بنا کر رکھا ہاتا نا پرائی کر کے وہ ڈال دیں گے یہ دیکھئے سارا کا سارا چکن اور ویجیٹیبل جو میں نے ساؤس پر شامل کر دیا اب اس کو بھی میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گے اب باری آئیے اس کے اندر چیز ڈالنے کی تو میں نے یہاں پر ہاف کپ چیز کا استعمال کیا میں یہاں پر موزیلا اور چیڈر دونوں کا استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو صرف چیڈر کا کر سکتے ہیں یا آپ چاہیں صرف موزیلا کا بھی کر سکتے ہیں تو بس چیز کو بھی میں اچھی طرح سے مکس کروں گی تو ساری چیزیں بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہیں اور اب آخر میں اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے اپنا پاستہ تو جو باول کیا ہوا پاستہ تھا نا وہ ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے اور مکس کرتے کرتے نا اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا درائے ہونے لگتا ہے تو اس وقت آپ اس کے اندر تھوڑا سا دودھ اور استعمال کر سکتے ہیں تو مجھے بھی یہ تھوڑا سا تھک تھک سا لگ رہا ہے تو اس کے اندر ہاف کپ کے جتنا دودھ میں نے اور ایٹ کیا تھا آپ چیک کر لیجے گا جتنی ضرورت ہو اس حساب سے آپ اس کے اندر دودھ ایٹ کر لیجے گا میں نے یہاں پر تقریباً آدھا کپ دودھ کا اور استعمال کیا تھا تو بس یہ اچھے سے مکس ہو گیا اور ہمارا وائٹ ساؤس پاسٹا بلکل ریڈی ہے آئیے اس کب ہم پلیٹ آؤٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھئے میں نے پلیٹ میں نکال لیا ہے پاسٹا اب اس کے اوپر سے ہم تھوڑا سا چلی فلیک سے گانش کر لیں گے اور یہ لیجے الحمدللہ ہمارا بہت ہی کریمی بہت ہی رچ وائٹ ساؤس پاسٹا بن کے تیار ہے بلکل ریسٹرنس ٹائن میں یہ بن کے تیار ہوا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھا یہ گھر میں بنائے تو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے مجھے پوری امید ہے اگر آپ مہمانوں کے اگر سرف کریں گے تو وہ تو سمجھیں گے آپ نے باہر ریسٹرنس سے منگایا ہے تو آپ نے ٹرائے کرنا مجھے فیڈ بیک میں بتانا ہے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اگر آپ کو میری ریسپی پسنائی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اگر آپ اہلی دفعہ میرے چینل پہ آئیں تو کائنڈیز کو سبسکرائب بھی کرنے اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی تھینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ